اپر زلہ مجیسٹر راکیش کمار شباستو نے بتایا کہ اصلہوں کے فرجی لائسنس پر کاروائی کرتے ہوئے زلہ پرشاہسن نے سبھی آرمسنڈ ڈیلر ہیں ان کے تین سال کے دستاویز اکٹھے کیا جا رہے ہیں جس کی جانچ کی جائے گی اگر اس میں فرجی لائسنس پائے جاتے ہیں تو اس کے ورد کاروائی کی جائے گی اس سمجھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سیٹی راکیش کمار شباستو نے بتایا کہ ٹاؤن ہال اس سیٹ روی آرمس کار اپریشن کو سیل کیا گیا ہے جس میں وہ زلہ پرشاہسن میں چھڑ چھڑ نہ کر سکیں گورپنی سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سیٹی راکیش کمار شباستو نے بتایا فرجی لائسنس کے سمجھ میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس سمجھ میں سب ہی آرمس جو ہمارے ڈیلرز ہیں ان کے تین سال کے عبیلیت کلیٹ کیے جا رہے ہیں کرے وکرے رجسٹر وغیرہ اور اس کو کلیٹ کرنے کے بعد ان کا ملان کیا جائے گا اور ملان کرنے کے بعد جو لوگ دوشی پائے جائیں گے جو فرجی لائسنس پائے جائیں گے تو اس کے ورد کاروائی کی جائے ہاں اس میں روی آمس کارپوریشن کے نام سے ٹاؤن ہال میں جو دکان ہے چونکہ وہ اس میں کلپٹ میں بھی ہے ف آئی آر کی اور وہ موقع سے ندارت ملا تو اب لیکھوں میں چھیر چھاڑ نہ کر دے اس لیے اس کی دکان کو سیل کر دیا لیا باقی دکانوں سے اب لیکھ اکھٹا کر کے پھر اس کی جانچ کی جائے گی باقی دکانوں سے پھر اس کی جائے گی